اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بہت دنوں بعد آج آپ سے بات ہو دیئے کیسے ہیں آپ سب آپ سب نے ضرور بتانا ہے کومنٹ میں صبح صبح میرا ویلوک سٹارٹ ہو رہا ہے صفر سے یہ کوئی آٹھ بجے کا صبح کا ٹائم تھا اور اتنی مزے کا یہ سین لگ رہا تھا میں جا رہی تھی اپنے خالہ کے گھر پیپرز کے بعد فرس ٹائم اپنے کزنز کو سرپرائز دینے کے لیے وہ مجھے کب سے بلا رہے تھے کہ آپ بھی آ جاؤ آ جاؤ اور جب میں ان کے گھر گئی تو میں خود شوق ہو گئی کیونکہ وہ سب لوگ سو رہتے ہیں میں نے جاتی انہیں اٹھایا اور ہر فیملی میں ایک کرکٹ لور تو ہوتے ہی ہے جیسے کہ میری فیملی میں میرا کزن کرکٹ لور ہے اس نے ساری باتیں جمع کی ہوتی ہیں اس کی بات کرکٹ کے حوالے سے کوئی سنتا نہیں ہے تو یہ میرا ویٹ کرتا ہے مجھے سناتا ہے اپنی ساری باتیں کیا ہوا کیسے ہوا صبح صبح کا ٹائم تھا ناشتہ کرنا تھا بلکل ہمت نہیں تھی گھر سے میں سے گئی تھی کیونکہ صبح صبح کے ٹائم پر ناشتہ نہیں ہوتا ہے یہ کچھ دس بجے کے قریب ہم نے ناشتہ کیا مزیدار سا ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد ہم نے بہت ساری باتیں کی بہت زیادہ ٹائم سپنڈ کیا اس کے بعد میں کچھ دیر سو گئی تھی کیونکہ میں رات بھر نہیں سوئی تھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی صبح آنے کے لیے اور صبح جلدی بھی آنا تھا میں رات کو بھی زلدی سو گئی تھی تو میرے کزم سے مجھے دو بجے رات کو اٹھایا کہ آپ پر اٹھو باتیں کرنے کے لیے آئیو ٹائم سپنڈ کرنے آئیو سونے نہیں آئیو پھر میں رات کو دو بجے اٹھ کے ان سے بہت ساری باتیں کی ان کے ساتھ کھیلا پھر ہم نے چھوٹی سی پارٹی کی مزہ کیا انجوائی کیا پھر سے ہم سو گئے ایوننگ میں اپنے دادو کو دکٹر کے پاس لکے آئیوئی تھی یہاں بھی ہم دکٹر کا ویٹ کر رہی تھی فائنلی ہمارا نمبر آگیا دکٹر کے پاس لکے گئی ہیں دادو کو دادو میرے ساتھ جانا کمفرٹیبل فیڈ کرتی ہیں اس لیمان کو اپنے ساتھ لکے گئی تھی دکٹر کے پاس اچھ ٹائم پہلے دادو کی طبیت خراب ہوئی تھی یہی دکٹر انہیں ٹریٹمنٹ دے رہے تھے تو دادو کو ملکی آئی تھی دکٹر نے بتایا کہ یہ ماشاءاللہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے انہیں بہت زیادہ ریکوور کیا ہے ماشاءاللہ سے بس اپنی شکر کا تھوڑا خیال لگتا ہے دادو کو چک کروانے کے بعد ہم نے فارماسیس ان کے میڈیسن سے کہہ رہا لی جو دکٹر نے ہمیں ریکومنٹ کی تھی تاکہ دادو جلدی سے جلدی بلکل ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد ہم گھر جانے لگے گھر جاتے اتنا پیارا یہ شام کا منظر لگ رہا تھا اور اس بھنڈی کو اور بھی درزیز کیا تھا لیمو نے لیمو نہ ہو تو بھی مزہ نہیں آتا ہے حالہ کارٹ گڑا دیتی تو میں نے کہا کیوں میں بھی بھی بیچے رہوں حالانکہ ماما ہم دونوں کو ڈانٹ پیئے منہ گٹ پیئے کہ لیمو نہ کھایا کروں اس کے بعد ہم نے کھانا کھانے کے بعد سوچا تھوڑی واک کر لیں تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے گی میری بھی حالانکہ گھر کے پاس ہی ایک شاپ بنی ہوئی تھی وہاں سے ہم نے مزہ دار سے چیزیں لی کچھ کھانے پینے کے لیے کیونکہ رات کو اٹھنا تھا تو پھر کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے تھا ہم نے پہلے مزہ دار سے آئس کریمز لی گرمی میں سب سے مزے کی جیسے کھانے کی صرف آئس کریمز ہوتی ہوں یہ اتنی زیادہ ٹیسٹ تھی کہ میں دیوانی ہوگی میں جب بھی جاتی ہوں دو دفعہ میں جایا تھا کیوں میں یہ آئس کریمز ضرور کھاتی ہوں ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم تھی اور ٹھنڈا ٹھنڈا ہی ویدر تھا بہت زیادہ مزہ آرہا تھا نیکسٹ ڈی مجھے گھر واپس آنا تھا بھائی نے مجھے لینے آنا تھا خالہ نے میرے لیے مزہ دار سے بریانی بنائی اور یہ اتنی زیادہ مزے کی بندی ہے خالہ میری ویسے بھی بریانی اچھی بناتی ہے لیکن یہ کچھ ایکسٹرا ہی مزے کی بنی تھی بہت زیادہ مزے کی تھی میں نے بہت زیادہ کھائی تھی اس کے بعد بھائی مجھے لینے کے لیے آ گیا تھا گھر کے لیے اور یہ پیارے پیارے درخت مجھے الویدہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اپنے گھر میں اپنے گھر جا رہی ہوں اور میں گھر گئی سب مجھے دیکھ کے اتنے ایکسائٹیڈ ہو گا تھے جیسے میں پتہ نہیں کتنے دنوں بعد آ رہی ہوں سب میرے ویلکم کے لیے آئے تھے میں نے حالہ کے گھر بہت زیادہ انجوائے کیا ویسے بھی میری اور ان کی بچوں کی بہت زیادہ سٹرانگ باؤنڈنگ ہے ہم لوگ اکیو سرکر بغیر نہیں رہتے ہیں کبھی وہ یہاں پہنچ جاتے ہیں کبھی میں وہاں چلے جاتے ہیں میری ممہ میرے استقبال کے لیے آ رہی وہ مجھے بہت زیادہ مس کر رہی تھی یہ ایک اور دن ہے جہاں پہ میرے کزن کی بردے تھی میرے مامو نے سرپرائز دیا اسے اس کے لیے مزیدار سا کیک اور یہ کیپ لے گیا تھے ہم سب نے انجوائی کیا اس دن گھر پر لائٹ نہیں تھی موسم کے خرابی کی وجہ سے لیکن موسم اچھا تھا ہم لوگ سہن میں بیٹھ گئے سب نے مل کر کیک کٹا بہت زیادہ مزا آیا جس کا بردے تھا اسے ہم نے اتنا زیادہ تنگ کیا وہ کسی کا نہیں کھاتا ہے جس کا بردے تھا وہ بھی ساتھ میں کلاپ کر رہا تھا وہ اتنا زیادہ کنفیوز ہو گیا تھا مامو کہتے ہیں بیٹا آپ کٹو آپ کا بردے آپ نے کیک کٹنا ہے آپ نے کلاپنگ نہیں کرنا ہے کلاپنگ ہم سب لوگ کر لیں گے یہاں پہ مامو نے بھی بردے سیلبریٹ کی مامو سب کو کہتے ہیں تالیاں بجاو بھائی میری بھی بردے ہے مامو نے بھی کیک کٹا یہاں پہ ہم نے اسے اتنا تنگ کیا وہ کسی کا بائٹ کیا وہ کوئی بھی چیز نہیں کھاتا ہے یہاں پہ سب نے کیک پہلے ٹرائے کیا پھر اسے کھلایا گیا اور اسے کھا نہیں رہا تھا مامو نے زبردستی سے کیک کھلایا یہاں پہ میں نے کہا پھر میرا کیا کسورے میں بھی اپنی بردے کر لیتی ہوں میں نے بھی کیک کٹ کیا پھر حالہ نے سب کو کیک سرف کیا اور یہ ہم نے بچت کی تھی کیونکہ لائٹ نہیں تھی بردن زیادہ گندے ہوتے تو پانی کا مسئلہ بنتا اس لئے ہم نے کیک کی پیپر کو کٹ کے اس میں سب کو سرف کیا آپ بھی اپنے فیملی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیوں سیلبریٹ کیا کریں